قومی خزانہ لوٹنے والوں کے گرد کھیرا تنگ نیب لاہور کو ایک سال میں پلی بار گیننگ کے ذریعے بارہ کروڑ ستنہ لاکھ روپے کی درخواستیں موصول ہوئیں درخواستوں میں یونیوسٹی آف سرگودہ کے غیر قانونی کیمپس کیس بھی شامل سابق وائس چانچلر محمد اکرم چودری نے دو کروڑ اٹھارہ لاکھ اٹھاسی ہزار روپے واپس کرنے کی درخواست کی اور پچھتر لاکھ روپے کی پہلے قسط جمع کروائی کیس میں شریک ملزم وارث ندیم پانچ کروڑ پچھس لاکھ روپے واپس کرنے پر رضا مند ہیں جبکہ تیسرے ملزم شانز شفیق کی جانب سے چار کروڑ سنتیس لاکھ چھتر ہزار روپے واپس کرنے کی درخواست دی گئی سرگودہ یونیوسٹی کیس میں مجموعی طور پر گیارہ کروڑ پندرہ لاکھ روپے کی پلی بارگیننگ درخواست جمع کروائی گئی اسی طرح بہاولپور کے سابق لینڈ ایکوزیشن کولیکٹر نے دس لاکھ پچھاس ہزار واپس کرنے کی درخواست دی ایم اے موٹر سائیکل کیس کے ملزم محمد اقبال نے چوبیس لاکھ ارسٹھ ہزار کی پلی بارگیننگ کی درخواست اجساب عدالت میں جمع کروائی گزشتہ سال بھی نیاب لاہور کی جانب سے کرپشن کیسز میں ساڑھے چھے ارب روپے سے زائد کی وصولی کی گئی جبکہ انڈریکٹ وصولی کی مالیت ساڑھے پانچ ارب روپے ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ راہیل سید لاہور نیوز